ٹھیک ہے شویب شاہین صاحب اب مجھے یہ بتائیے آج جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بیٹھ کے وزیر داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر طوانائی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اب وہ یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جس کے خلاف آپ کہتے رہے کہ جی انہوں نے جو ہے الیکشنز کو رکھ کرنے میں مدد کی مگر آج مسکراتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو کیا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ چلو اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب معاملات حل کی طرف لے کے جاؤ اور صوبے کو بھی تو تم نے چلانا ہے اب صوبے کو چلاو دیکھیں ایک بات کا جواب دیکھیں میں آگے چلوں ایک ہے آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ٹھیک ہے ان ایکسپشنل سرکمسٹانسز آپ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں ایک ہے آرڈیننس جاری کرنے کی ٹائمنگز اور ان کی نیت یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں آج یہ چھٹی ان دونوں کیسز کے ساتھ منسلک ہے پہلا یہ کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو نام ہم نے بھیجے ہیں انہی کو آپ الیکشن ٹائمنال نامزد کریں اسے فیصلہ کل دینا ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ کرسپانڈنس بھی آ چکی ہے اس موقع پہ چھٹی اور آج کی تاریخ میں آرڈیننس آنا فیصلے کا انتظار کیے بغیر نمبر ون نمبر ٹو کل دو کیسز سائیفر والا کیس اور پلس جو نیا نیب مقدمہ بنانے جاری ہے اس کے اوپر کل پیٹیشنز کی فائنل ڈیسین تھا اس موقع پہ نیب آرڈیننس میں ترمیم اس نیت کے ساتھ کہ پندرہ دن کے بجائے آرڈیننس کے تحت چالیس دن کے لیے فیزیکل ریمانڈ رکھ سکیں گے تاکہ چالیس دن کا ہم فیزیکل ریمانڈ لیں اس دوران جو پندرہ دن کر دیا نا انہوں نے خود امنمنٹ کر کے لاؤ میں خود امنڈیڈ لاؤ جو ہے وہ ہم نے بھی کہا کہ یہ اچھی بات ہے یعنی جو امنڈیڈ لاؤ انہوں نے لائے ہیں وہ پندرہ دن کیا ہوا ہے اب اس کو چالیس دن لے گئے ہیں اور اس ٹائم پہ اور اس چھٹی کا دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی بدنیتی جو ہے آنڈی فیس آفیت نظر آ رہی ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور کا جو ایک سٹائل ایک طریقہ ہے کار ایسے پولٹیشن ایک سمتنگ ایلس اب اس نے اپنی گورننس کو چلانے کے لیے اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ایک ایڈمنیسٹیٹیو ایشیوز ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے کارکنان کا ابھی بھی اعتراض آ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن دیکھیں پرائیم منسٹر سے میٹنگ ایس ای ای ایف سی میں میٹنگ انٹیریل منسٹر کے ساتھ میٹنگ پاور انڈرژی کے ساتھ میٹنگ دیکھیں ایک ایڈمنیسٹیٹیو ایشیو فار دی پرپرز آف ایچیونگ ایڈ فنکشننگ دی گورننس آف دی پروینس پولٹیکس میں ہمارا آج بھی اعتراض ہے محسن نکوی کو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم تشدد اور بربریت اس نے جو کی ہے اور اسی کو ہی کانٹینیو کر رہی ہے مگر وہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے دیکھیں ہمارے نہیں حل کر سکتا ہے سوبے کی سوبے کے مسائل حل کر سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں سب سے زیادہ ہیں وہاں سیکیورٹی ایشیوز ہیں اور وہاں انرجی کا ایشیو ہے اور یہ دونوں ان کے حوالے سے اگر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس بھی کیے اوپنلی ان کے ساتھ مذاکرات بھی کی ہیں ہمارا ان سے اختلاف اس نے اس کو واضح بھی کیا ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف اس پہ ہے اور وہ رہے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جا رہے ہیں برف پہ گل رہی ہے رپروشما ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا میرا نکھال اگر یہ ہو رہے ہوتے مجھے بتائیں آج جس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی ہیں آج جو آڈیجنس جاری کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اگر ہو رہے ہوتے تو کم سے کم سٹیٹس کو تو ہوتا آج ہمارے کئی لوگ گرفتار کر لی ہیں آج کئی لوگ گرفتار کر لی ہیں کہاں سے گرفتار کل کی میرا خلاف ای آ رہے ہیں ہمارے لاہور کے ورکرز کے خلاف ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک صرف دھرنا دینے جلوس رکال نے پریس کلب میں اتجاج کرنے کے لیے بندے کھٹے ہوئے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا سندھ کلب میں یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں تین مہینے میں بہت کچھ ہوا ہے اتنا کچھ نہیں ہوا انفورچنٹلی بڑا کچھ ہوا ہے تائر خلیل صلی اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہسٹری ہم نے بھی میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کورٹس اور لور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے ہمارے نظام انصاف میں رکاوٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تمام ہائی کورٹس اور لور کورٹس نے لکھ کے دیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے